السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ہوں نداشا وقاس تو آج سے کافی دن بینے نا میں نے انسٹرگرام پر ایک کوئیسٹن سیشن کیا تھا جس کے اندر میں نے بلا تھا کہ آپ سب لوگ میں اسے کوئیسٹن کرو اور میں اس کا جواب دوں گی تو اس پر مجھ سے کس نے کوئیسٹن کیا تھا کہ اگر آپ کوئی چیز جس کو واپس لگا چاہتی ہوں تو میں نے اس پر لکھا تھا از جل وقاس اور اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں میری بیٹی کے تو مجھے تھا کہ سب کو پتا ہوگا کیونکہ کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو شروع سے میرے ساتھ ہیں جب سے میں فیس بک پیپلے گروپ تھا پیش تھا بعد میں میں یوٹیوب پر آئی تھی تو ابھی بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا از جل کے بارے میں مجھے اتنے زیادہ کوئیسٹن آ رہت ہے کہ آپ کی کون تھی اور ڈیت کیسے ہوئی تو میں نے سوچا چاہ رہے ہیں میں ویڈیو بنا دیتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ میسیجز تھے اور میں ایک ایک جواب نہیں دے سکتی از جل جو ہے وہ میری بیٹی تھی اور وہ تصیب سے چھوٹی تھی اور وہ سیکنڈ نمبر کی بیٹی تھی اربیس جو ہے وہ اس کے بعد ہوئی ہے تو از جل جو تھی اس کی جو ڈیلیوری تھی وہ بھی بہت ہی کامپلیکیشن والی تھی مطلب کہ گھر پر ڈیلیور ہوئی تھی تو وہ مجھے بہت زیادہ سٹیچیز وگر آئے تھے دو تی دن میں ایڈمیٹ رہی ہوسپٹل میں بلکہ بہت نہیں کافی زیادہ دن تین چاہ دن کم سے کم ایڈمیٹ رہی ہوں ہوسپٹل میں اور مجھے میرا بلٹ بہت زیادہ زائے ہو گیا تھا اور میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا بائے برت کیونکہ جب اس کو ہوسپٹل میں بھی میرے پاس لے کر آئے تھے نا دکھانے کے لیے مجھے تو میں اس قابل نہیں تھی کہ میں اسے ٹرن بھی کر سکوں میں بلکل اس ٹرائٹ لیٹ گئی تھی اس پچھا سے بچے جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ یاد رہتی ہے کافی سویشل ہے بچے سارے ایک جیس ہوتے ہیں پہل کچھ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ یاد رہتے ہیں بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں تو مجھے اس پچھا سے بھی مطلب مجھے اور کسی بچے کا اتنا برت وغیرہ کا یاد نہیں ہے جتنا مجھے اسچل کا یاد ہے تو اس کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اور جب میں واپس آئی ہوسپٹل سے تب میں نے اس کو دیکھا تھا مجھے میرے پاس اس کی کوئی بائے برث پکچر بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں بائے برث کیسی تھی اور جب میں ہوسپٹل سے آئی ہی تب میں نے اس کو دیکھا تھا اور اس کا نا وقاس نا سیکنڈے جس دن پیدا ہوئی تھی اس کے سیکنڈے سپیشلسٹ سے جو ہے جب میں خطرے سے باہر آ گئی تھی تو پھر میں نے وقاس کو پہلی بات یہی کی تھی کہ از جل کا بھی جیکب کروا ڈاکٹر سے نا درمیٹالوجیس سے تو پھر وقاس نے اس کا پڑا پر چیکب اگرہ کروایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ نہیں نہیں ماشاءاللہ بہت ہیلدی اور وہ میرا واحد بچہ تھا جو بہت ہیلدی تھا بلاج بھی ہیلدی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے بلاج اس کے سامنے وہ بہت ہیلدی تھی وہ مبائے برث ماشاءاللہ 3.5 kg تھی یا اس سے زیادہ ہو گیا مجھے کنفرم یا نہیں کیونکہ میں ہوسپٹل میں تھی تو وقاس اس کا چیکب اگرہ کروایا تھا اور میری نند کتب شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ اس کے پاس تھی تو وہ دونوں گئے تھے انہوں نے چیکب اگرہ کروایا اور سب کچھ اکی تھا بلکل پرفیکٹ تھا اور بس پھر میں گھر آئی اور میرے سینے پر لیٹتی تھی میرے سینے پر ہی سوتی تھی مجھے بہت اٹیشمنٹ ہو گئی مجھے نہیں پتا کیوں تو مجھے بہت زیادہ پیاری لگتی تھی سیپ سے بھی تھی اٹیشمنٹ لیکن اسجل سے کوئی سپیشل ماری ہی اٹیشمنٹ تھی مجھے وہ نا ماشاءاللہ سے ٹین منت کی تھی اور وہ چلنے لگ گئی تھی بہت جلدی اس نے چلنا شروع کیا بہت جلدی بیٹھنا شروع کیا دات بہت جلدی نکالے اس نے اور بچوں سے زیادہ ایکٹیف تھی وہ اور وہ ڈیرھ سال کی تھی وہ ماشاءاللہ بولنے لگ گئی تھی ابھی تک ارمیش بھی ابھی تک صحیح ور نہیں بولتی موشکل ورڈ اس کو یاد ہوتا تھا تصریف سپارہ پڑھتی تھی تو اس کو سارا سپارہ یاد ہوتا تھا تصریف کو میں رات کو دعائیں پڑھواتی ہوں رات کو سونے کی اور صبح اٹھنے کی دعائیں پانی پینے کی کھانا کھانے کی واشروم جانے کی واشروم جانے کی تو وہ ساری دعائیں اس کو یاد تھی اور ماشاءاللہ سے وہ بات کرنے کا طریقہ بھی اس کا سب بچوں سے میرے کسی بچے نے آج تک مجھے اسے نہیں بلائیا ماما جانی اور جیسے وقاس کو بھی اسے نہیں بلائیا بابا جانی کر کے جیسے اسجل بلاتی تھی اس کی ہر چیز ڈیفرنٹ تھی شاید دوستان چلے جانا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز جو تھی وہ بہت ڈیفرنٹ رکھی تھی کہ وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے تو وہ بلاتی بھی اسے تھی کہ ماما جانی بابا جانی میں یہ کھا لوں وہ لڑکوں کی طرح بات کرتی تھی وہ لڑکیوں کی طرح اب بات ہی نہیں کرتی ماما جانا میں جا رہا ہوں ماما جانا میں آ رہا ہوں امی جانا ابو جانی اپی جانی میں کھا رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں دیر存 Korea آپ لڑکے ہو لیکن وہ ایسے بات کرتی تھی اور وہ کارٹون دیکھتی تھی موٹو پتھنے والے تو بولتی تھی люс міڈے وکارتلوں ہے اور میں موٹو ہوں جان کارٹون جان والے کارٹون جو ہوتے تھے میں جان اور میرے پیار پاپا اور ایک موٹو بطل بس یہ دو کارٹون دیکھتی تھی وہ اور انہی کی طرح وہ باتیں کرتی تھی اور جب وہ ڈھائی سال کی ہوئی تو لب اس کی اس کی جو ڈیتھ ہے نا وہ ڈھائی سال کی ایج میں ہوئی تھی اس کو کوئی بیماری کوئی بخار کچھ بھی نہیں تھا اس کو اور وہ ڈھائی سال کی نا تو مجھ سے بہت زید کرتی تھی کہ آپ بھی سکول جاتی ہے تو میں نے بھی سکول سکول لے گئی اس کا ٹیسٹ وغیرہ بچی انٹیلیجنڈ تو بہت زیادہ ہے ابھی بہت چھوٹی ہے تو آپ نے اس کو سکول لے گئی تھی اپریل کے سٹارٹ میں اس کی ڈیتھ اپریل کے اینڈ میں ہوئی ہے تو سکول والے بول رہے تھے کہ ابھی بچی جو وہ بہت چھوٹی ہے اور ایک اکتوبر کو وہ ہوئی تھی اور ایک اکتوبر کو ہی اس نے تھری ڈیرز کا ہونا تھا اس سال سکول والے کہہ رہے تھے کہ اب بھی جو ہے آپ اس کا امیشن نہیں کروائیں آپ اس کا جون جولائی کے بعد اگست میں امیشن کروائیں تو ہم اس کو بٹھا لیں گے تو پھر بڑا روئی بھی وہ بہت کہ نہیں بھی میں نے تو سکول جانا ہے تو پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں آپ نے اگست میں چلا جانا اس کے بعد ہم گیارہ اپریل کو ہم لوگ شادی پہ گئے تھے نو اپریل کو اور گیارہ کو ہم لوگ واپس آگئے بھلوال بھلوال گئے تھے ہم لوگ ساروودہ کے پاس ہیں تو وقاس کے کزن کی شادی تھی ہم لوگ وہاں گئے تھے تم میں یوٹیوب پہ نہیں تھی یوٹیوب جو ہے نا میں نے اس جل کی ڈیتھ کے بعد سٹارٹ کیا ہے میں ایک وڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا خود کو بیزی کرنے کے لیے تو وہاں سے واپس آئے ہیں ہم تو بس مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کو نظر تھی بتانی لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے نظر بھی برحق ہوتی ہے تو وہاں سے واپس آئے ہیں ہم لوگ گیارہ اپریل کو اور بس اس کے بعد ایک دن ہم گئے ہیں مورگا وقاس کی پھپک بیٹی ہوتی ہوں اس کے گھر وہاں رہے ہیں اور ہوا کچھ ایسے تھا کہ از جل کے ڈیتھ 28 اپریل کو ہوئی ہے تو 27 اپریل کو وہ باہر سائیکل چلاری تھی سہن میں تصویب کی بھی چھوٹی تھی سکول کی تصویب بھی گھر تھی تو ایک دم سے وہ میرے پاس آئی ہے اچانک اور اس سے مجھے بھولا ماما جانی مجھے ددی ہو رہی ہے اور یہ بول کے مجھے فرش پہ لیٹی اور اس کو فیٹس پڑے اور مجھے اس ٹائم تک فیٹس کے بارے میں ایک تھی انفرمیشن نہیں تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے میں ایک جب سے پریشان ہو گئی میں نے اس کو گوھد میں اٹھایا اس کو میں نے سینے سے لگا لیا جو ایک ماں کی کنڈیشن ہوتی ہے اس ٹائم اور میں نے چلتی سے وقاس کو کال کرو وقاس کی دکان جو ہے نا وہ جو ڈھوک پر آچا والا ایریا میں ہم لوگ رہتے تھے تو سروس روڈ پہ وقاس کی دکان گئے اور تب تک بھی نا وہ بلکل نا ایسے نڈھال سی تھی فیٹس تو اس کا اسے ٹائم رک گیا تھا جس نے فرش پہ لیٹ کے نا تو لگے نا وہ نڈھال سی تھی تو کافی در بعد وہ سٹیبل ہوئی تھی ملو بلکل میرے سینے سے لگ کے بیٹھے لیے تو میں فیڈر بنا کے لے گئی تھی اس کو ہم پہ لے سینٹو ہسپٹل گئے گوورنمنٹ ہسپٹل بے نظری بھوٹو ہسپٹل سکس روڈ پہ یہ آپ سب کو پتہ ہوگا راوالپنڈی میں جو رہتے ہیں تو ایمرجنسی میں میں اس کو لے گئی وہاں پہ دو لیڈی ڈاکٹر تھی وہ آپس میں لگئی سینٹ ڈورس کے باتیں کرنے کے لیے کہ ہم وہاں گئے اور یہ وہ ملو انہوں نے چیک نہیں کیا اس کو نا مجھے اٹھا کے انہوں نے اوپی ڈی میں بھیج دیا اور اوپی ڈی میں اتنی لمبی لائن تھی بتانی میرا 75% کون سا نمبر تھا نا ڈی میں نے دیور سے بھولا کہ ہم کھڑے رہیں گے مجھے تو بہت ٹینچن ہو رہی سکتے ہیں چلو ہولی فیملی چلتے نا اس ٹائم پہ ہماری اتنی افورڈنگ نہیں تھی کہ میں اس کو پرائیویڈ ہسپٹل سے لے جاتی ہم ہولی فیملی لے گئے ہولی فیملی والوں نے اس کو فوراں سے دیکھ بھی لیا باری بھی امرجنسی میں چیک اپ اگرہ کر دیا وہاں پہ ایک سینئر ڈاکٹر تھی جیسے آپ بتا رہی ہیں تو بچے کی کنڈیشن کافی سیریس لگ رہی ہے انہوں نے اس کے سارے ٹیسٹ ہوں گے یہ پورا دن یہاں رہے گیا اس کا کنولا لگا رہی تھا ان لوگوں نے بڑھنوڑا کنولا جوتا ہے اس کے ہاتھ پہ تو انہوں نے اس کا بلڈ ٹیسٹ لیا لیکن انہوں نے اس کا ایچ بی کے لاؤں اور کوئی ٹیسٹ اس دن نہیں کرایا انہوں نے کیونکہ اس ٹائم تک ناز جل جائے ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اس سارے پروسس میں اور وہ سٹیبل ہو چکی تھی وہ باتیں کر رہی تھی وہ ڈاکٹر سے بحث کر رہی تھی کہ میری سیٹ پہ نہیں بیٹھو میں چاچو جانے کی سیٹ پہ نہیں بیٹھو میں گولی مار دوں گا میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا تو وہ بلتی ہیں آپ کی بچے تو بلکل ٹھیک ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو نا اسے وہم ہوا ہوگا میں نے بولا مجھے وہم نہیں ہوا اس کو باقے میں ہی اس کی ایک رڈیشن ہوئی ہے تو انہوں نے ڈاکٹر بھول رہے تھے ہاں اور کوئی تو پریشانی کی بات نہیں ہے بس نا جو سینئے ڈاکٹر تھی نا وہ رون پہ آئی نہیں دوبارہ تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ دوبارہ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں کہ نیو اس نے فیڈر بھی پی لیا اس کے بعد اس نے یورین وغیرہ بھی صحیح کر لیا ڈاکٹر بچوں میں نے بولا نہیں پیٹ میں درد موشن میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں بلکل ٹھیک ہے اور تو سب کچھ بھول بھی رہی تھی اور پورے ہاسپیٹل میں بھاگنا شروع ہو گئی اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا اس کو کچھ بھی نہیں ہے اس سے کچھ اکر شکر آئے ہوں گیا پیٹ میں درد ہوا ہوگا تو انہوں نے اس دن کوئی ٹیسٹ نہیں کیا اس کے جس کا مجھے آش تک بہت دکھ ہے خیر میں نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ دنیا میں تو کوئی سنتا نہیں آخرت میں سنی جائے گی تو ایچ بی انہوں سیرم لکھے دیا تھا اس کو بلڈ بنانے کے لیے سیرم لکھے دیا تھا تو وہ رات میں اس نے ایک ڈوز لی ہے اور رات میں وہ سوئی ہے تو بس پوری رات بے چین رہی ہے پیر میں درد ہو رہی ہے پیر دبا دو ماما جان نہیں اس کا پیر دباتے دیوں ساری رات اور صبح کے ٹائم اس کو ایک ڈوز ہی دی ہے اس نے مولا میں مجھا نہیں ہوئی نا سٹرابری کھانی تو میں نے امی کو پیسے دیئے میری ساس کو نا کس کے لیے سٹرابری لیا ہے اس کے لیے سٹرابری لیا ہے اور پھر اس نے سٹرابری کھائی اور سٹرابری کھاتے 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 ہیں وہ یلو سے ہونا شروع ہو گئی اس ٹائم کے صرف رنگ پیل سا ہوتا ہے نا تو تو بس صرف پیل ہونا شروع ہوا اس کا رنگ میں نے وقاس کو کال کی کہ یار از جل کے تب میں پھر مجھے لگ رہا ہے خراب ہو رہی ہے کال کی دل نا اس کا رنگ پیلا سا ہو رہا ہے اب جلدی سا جاؤں مجھے دل بہت خورا رہی ہے میرا دل بہت خورا رہا ہے میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا بہت ہی نا بس ایک ماہ کا دل ہوتا ہے بس میرا دل بہت برا ہو گیا کچھ برا ہونے والا ایسے مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا تو میں بہت چپ ہو گئی ایک دم سے ہم لوگ نکلے گھر سے ہولی فیملی کے لیے چلتے ہیں میں نے کہا نہیں کہا جہاں سے کل کروایا وہیں چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا اس کو ان کو زیادہ بیٹر آئیڈیا ہوگا راستے میں اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا میں نے کہا اس کو بھلا آپ کہہ رہو کچھ بھی نہیں ہے تمہیں ایسے گھبر آ رہی ہے اس کا سانس اکھڑ رہا ہے میں نے اس کو اکسیجن دی اس کو سانس نہیں آ رہا تھا بس سے کری اس سے کرنا شروع ہو گئی ہے اس کو موہ سے اکسیجن دی ہم فرافٹ آفٹ ہولی فیملی پہنچے اور اس ٹیم تک وہ بلکل نڈھال ہو چکی تھی وہ آئیس بھی نہیں کھول رہی تھی وہ بلکل لیڈ گئی انہوں نے فوراں سے اس کو دیکھ بھی لیا لیکن مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ اگر وہ فرسٹ ڈے اس کے وہ سارے ٹیسٹ کر لیتے ہیں جو ڈاکٹر نے کہے تھے تو شاید بچ جاتی ہو تو انہوں نے اس کو لیا اس کے بعد الٹی کی اور الٹی کرنے کے بعد مجھے نہیں بتا تھا لیکن وقاس کو ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ میں بہت زیادہ میں بلکل میرے لاتوں سے جان نکل گئی اور میں وہی پہ سجدے میں تھی اور میں رو رہی تھی اور میں اللہ سے بس دل ڈر گیا تھا میرا مجھے لگا تھا کچھ ہونے والا ہے بس اور میں اللہ سے بول رہی تھی میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی لیکن ڈاکٹر نے وقاس کو بول دیا تھا کہ آپ لوگ اپنی تیاری کر دیں آپ کی بچے کا دل کام نہیں کر رہا تو اس کا دل بند ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس کو ڈاکٹر نے اسا وقاس نے مجھے بات میں بتایا تھا لیکن ڈاکٹر 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 کو اکیلے میں لے گئے تھے اور انہوں نے بولا کسی طریقے سانس کی ماں کو آپ گھر لے جائیں تو میں نے بولا میں نہیں جاؤں گی گھر پہ مجھے بکاس بولتے تم گھر چلو تم دھوڑی دن ریسٹ کر لو تم سارے راست سے جاگی ہوئی ہو کل بھی تم تورا دن ٹینشن میں نہیں سوئی سائل آدمی بچی کی لاتوں میں در تھا تم نہیں سوئی تم گھر چلی جاؤ اور اچھا ایک اور بات مجھے یاد نہیں رہی ارمش ہوئی تھی اور نا ارمش ہوئی تھی جنوری ایٹین جنوری کو ارمش کی ڈیلیوری ہوئی تھی اور یہ ساری باتیں نا اپریل کی ارمش کافی چھوٹی سی تھی اور ارمش کی بدائش پہ نا مجھے بہت باتیں سننے پڑی تھی ارمش بہت چھوٹی تھی اور ارمش امی کے پاس تھی نا ارمش رو رہی ہوگی تم گھر جاؤ ارمش کے پاس ارمش کو دیکھ لو میں ہوں نا یہاں پہ یوسف بھی ہے اور میرے نے ایک چاچی ہے تو وہ بھی آگئی تھی تو ارمش مجھے گئے تم گھر چلی جاؤ میں نے ابھی میں نہیں جاتی گھر نا بار میں جاؤں گی اس کے بعد نا اس چل کو نا پڑھ پر فٹ پڑھتے رہے اور وہ والیم لگاتے رہے اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور بس ہمیں بھولتے ہیں بلڈ لگے گا اس کو پھر میرے دیور کا بلڈ جو تھا نا اس کا ہم سب کا بھی positive یہ تو میرے ڈیور نے بلڈ دیا تو بلڈ اس کو بہت سے لو لگایا تھا اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے تھے اس کو کوئی بخار کوئی گلہ خراب کوئی پیٹ مندر کچھ بھی نہیں تھا مشین سے جو چیک کرتے ہیں سارا وہ بھی چیک کیا ڈاکٹر کو تو فٹس کا ریزن ہی سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو بعد میں بلڈ ٹیسٹ دوبارہ سے ہوئے تو پتہ بہت سے لوگیا حالا کہ ایک دن پہلے 9 تھا اور فٹس پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے اسے دن میں اس کو کوئی 6-7 فٹس پڑ پڑے اور جیسے وولم لگتا تھا رک جاتے تھے اور پھر فٹس پڑتا تھا اور وہ پورا دن جو گھر سے نکلے اور اس کے بعد تک ہسپٹل میں ہم لوگ گھر سے نکلے صبح 10-14 بجے اور ہسپٹل میں 5-6 بجے تک نہ اس نے کوئی بات نہیں کی نہ آنکھے کھولی بلکل جیسے بے ہوش بندہ پڑا تھا نا بلکل ویسے تھی آنکھ اس نے کھولی شام کو 6 بجے اور اس نے مجھے بلایا ماما جانی اور اسے کر کے دونوں ہاتھ میری طرف کیے کہ مجھے اٹھا لو تو بس 6 بجے اس نے آنکھ کھولی اس نے ہاتھ اٹھایا کہ ماما جانی مجھے اٹھا لو اور اس کے بعد اس کو اگین فٹس پڑا اور اس نے اپنے چاچوں کی بازو یہاں سے کھینچتی ہوئی وہ یہاں تک لے گئی اور وہ پھر سے ڈاکٹر نے ایک جیکشن لگایا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیا تو اس کے بعد وہ اٹھا نہیں لیکن مجھے اس ٹائم تھوڑی تسلی کی ہوئی کہ اچھا آنکھیں کھولی ہیں مجھے بلایا ہے اور مطلب کہ صبح تک تو کھیل رہی تھی تو ذہن بات نہیں آ سکتی کہ کچھ ہو جائے گا دل تو ڈال رہا تھا بہت زیادہ لیکن میں کتی نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نا میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے بہت زیادہ رو رہی تھی اور بس میرے ساتھ اٹھل نہیں ہو رہا تھا میں بار بار فرش پہ ہی مجھے پتہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہسپیٹل ہے کچھ بھی ہے میں بار بار سجدے میں گھر رہی تھی اور اللہ سے جھولی پھلا پھلا کہ بول رہی تھی بھئی میری بچی کو ٹھیک کر دو میں نے تو نہیں نا آپ سے بولا کہ کیوں تین بیٹی ہوں گی لوگ بولتے ہیں بس میری بیٹی میرے سے نہیں لو تو بس ڈاکٹر نے پھر وکاس نے مجھے بولا نداشہ بہت رو رہی ہے تم نے ایسا کرو گھر چلی جاؤ اس کو دوسرے بلا دو امی میں تمہیں آدھے گھنٹے بعد آکے میں لے جاؤں گا تو بڑی مشکل سے نا بکا سنجھ بولا وکاس میں نے بولا وکاس یار ارسین نے ابھی آنکھیں کھولی تھے مجھے بولایا تھا وکاس اس ٹرم نا بلڈ لینے گئے ہوئے تھے وکاس نہیں تھے میں یوسف میرا دیوار جو چاچی ہم تین ہوتے بس اور کوئی نہیں تھا اس ٹرم پاس مجھے بولایا ہے پیچھے آنکھیں کھولی اور پھر میں پاس نہ ہوں تو آپ کو بتا ہے وہ پریشان ہو جائے گی تو میں نے جاتے ہیں آدھے گھنٹے کی دبات ہے ابھی ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگایا ابھی وہ نہیں اٹھے گی نا تو میں آدھے گھنٹے میں ملے ہوں گا ایسا بھولتے ہیں مجھے نا زبردستی نا لے گئے لے گئے نا اور وکاس آستے میں روڑنا شروع ہو گئے تھے بائک مغرب کے ازان ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ ازان اور یہ تو ازان وکاس رو رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا مجھے تو اس ٹائم تک پتا بھی نہیں تھا نا میں پھر بھی رو رہی تھی کہ اللہ بھاگ ٹھیک کر دے اور وکاس بہت زیادہ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے ازان ہو رہی اللہ تعالیٰ ازان کے ساتھ کے کوئی موجزہ کر دے اسے تو اس کے بجے سے ہم گھر گئے نا تو وکاس گھر پہنچ گئے گئے دروازے کے آگئے امی آئی بھاگ کے وکاس نے بھلا امی ڈاکٹر بھول رہے تھے اور بس وکاس گھر گئے اور وکاس نے امی کو بتایا کہ جو ڈاکٹر نے بھولا ہے تو مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر نے اس طرح سے بھولا ہے کہ بھئی آپ لوگ اپنے تیاری کر لیں اور اس کے بعد وکاس کے ہسپیٹل لیں گئے وہ بھولا رہے تھے میری میں ہمت نہیں ہے ان کی امت جواب دے گئی تھی اور کیونکہ نا از جل کے نا ڈریپ بھول نہیں جاری تھی اس کو بھلڈ بھی نہیں لگ رہا تھا تو ڈاکٹر نے وکاس کو بتائی تھی اسے بعد مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا میرا دماغ بلکل ماؤف ہوا تھا میں مجھے نظر بھی نہیں آرہا تھا کہ اس کو نا اس کا کہیں سے بھی نا اس کی بلڈ بلڈ نہیں سپلائی ہو رہا تھا اس کو نا نسے باندھ ہو گئی تھی اس کی اور بس آدھے گھنٹے بعد جو ہی نا اس اس کو لے آئے گھر پہ بس ڈیتھ ہو گئی اس کی تو بس یہ تھی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس طریقے سے اور کیا تھا اس کو مجھے آج تک نہیں پتا اس کی جو ڈیتھ سرٹیفیکٹ مجھے ملا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ڈیتھ ڈیو ٹو ڈیو ٹو کارڈیاک آریسٹ بس یہ اس کے نا ڈیتھ سرٹیفیکٹ پہ لکھا ہوا تھا تو بس سوشل میڈیا کے اوپر نا کس کے ساتھ کیا ہوا ہی ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور از جل کے بعد یہ کچھ از جل کے بعد ایک سال تک تو مطلب میں کسی سے شیئر نہیں کرتی زیادہ از جل کے بارے میں ابن مقاس سے بھی نہیں کرتی اپنے پیرنٹ سے بھی نہیں کرتی مس میں چپ کر کے رات کو مجھے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ بھول جاتی ہو آپ کو پتا ہے بھول ہی نہیں سکتی اولاد تھی اور ماشاءاللہ ڈھائی سال کی تھی اتنی بڑی اتنی باتیں ہیں اس کی تصویر ہیں سارا کچھیں ویڈیوز ہیں تو بس یہ ہے کہ ہمیں نہیں بتا کہ کون بندہ جو نا وہ کتنا دکھی ہے وہ کیسا ہے تو جب آپ لوگ الفاظ use کرتے ہونا تو بہت ہی carefully use کیا کریں کیا بتا کہ کس کا دل کیسے دکھ جائے تو بس آپ لوگ بھوزت اب پوچھ رہے تھے ہز جل کے بارے میں تو میں نے سوچا چلنے میں ویڈیو میں بتا دیتی ہوں تو بس ہز جل میرے پیاریں جس کون نہیں پسند ہیں وہ نہیں کرو بچے مجھے پسندیں میں نے کی ہیں مجھے چوک تھا میرے بچے ہو زیادہی ہوگا مجھے چوک ہوں نے مجھے چوک نہیں تھا کہ میرے دو بچے ہو یا تین مجھے چوک تھا مرے زیادہ بچے ہو میں نے اپنا چوک پورا کیا ہے میں ان کی تربیت بھی اچھا سے کرتی ہوں میں ان کو اچھا سے خیالا بھی رہا ہوں پلا بھی رہا ہوں ان کو 일س �راغل بھی کر رہی ہوں آپ لوگ ان کو مسئلہ نہیں ہونا چاہی łatا میں بلوں گے انشاءاللہ اسے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ